جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں جہاں لایا ہوں تو حساب کتاب ہوگا کل معاملہ ٹھیک ٹھیک نمازوں قبول روزہ بھی قبول سب کچھ قبول اللہ کہے گا اس کو جہنم میں ڈالو تو بتائیے سوچنے والی بات ہے اعتراض کی جگہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ میاں یہ وضائی اچھا اللہ میاں کی خاص بات بتایا آپ کو اللہ میاں اللہ میاں بھی ہو کر کے اعتراض کا برا نہیں مانتے سلوہ ہاں یہ بڑی بات ہے بھائی فرشتوں نے کہا نا ایسیہ کو بنایئے گا خلیفہ جو سمین پر فساد بربا کرے خوریزی بربا کرے اللہ میاں بگڑے تھوڑے فرشتوں پر خالی اتنا کہا کہ اِن مِی آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ارے جو میں جانتا ہوں تم لوگ دولے جانتے ہو سلوہ ہاں درد سمجھدار اگمی یہ تو اس کے آگے چھوٹے پوری جو چاہو بولو تو اب آدمی ہلکا پھلکا تو نہیں ہوگا نفیز بھائی نا کہ سب کچھ قبول ہے اور اس کے بعد آرڈر کیا اس کو جہنم میں ڈالو تو وہ اعتراض کرے گا اب تو اس کو اعتراض ہوگا کہ پالنے والے جب میرا سب کچھ ٹھیک ہے تب جہنم میں کیوں سنیے آگے تب جہنم میں کیوں آوازِ خدرت آئی جی اس لیے کہ نماز روزہ تو کل کیا تم نے کل ٹھیک بھی ہے میرے لیے ہے نہ غرور نہ گھمن ایک گھڑ بر تمہارے اندر ہے کیا کہ اس لیے کہ تُو نے میری نعمتوں کا شکریہ عدا نہیں کیا بڑیہ ہوا نہیں ہوا وہ ہلکا پھلکا تھوڑا ہوگا اس نے وہ جواب دے گا پالنے والے کون سی نعمت ہے جس کا شکریہ عدا نہیں کیا تُو نے یہ دیا میں نے شکریہ عدا کیا تُو نے یہ دیا میں نے شکریہ عدا کیا تُو نے یہ دیا میں نے شکریہ عدا کیا اور مزے کی بات ہے کہ اللہ میں اس کو بھی ایکسپ کر لیں گا بھائی جو بات پت کی ہے اس کو ماننے میں کیا آراجائے تو وہ جب کہے گا ہم نے تو شکریہ عدا کیا آوازِ قدرت آئے صدقت عبدی میرے بندے تی نے ٹھیک کہا شکریہ بھی تُو نے ادا کیا مگر ایک چیز پھر چوک رہا ہے کیا کہ یہ بتا میں نے جو نعمتیں دی ہیں تُوز کو کوئی نعمت تُوز کو ڈائریکٹ دی ہے کسی نے کسی کو ذریعہ بنایا نا کسی نے کسی کو وسیلہ بنایا نا تُو نے میرا شکریہ تو ادا کیا جن کو میں نے ذریعہ بنایا تھا ان کا شکریہ کہاں ادا کیا سلام بار محمد